السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل کولو عثمان کے لاس پارٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اس سے پہلے کے تمام پارٹس میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیئے ہیں اس کے لنک کے ذریعے آپ اس ویڈیو کو باس آنے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سپاہی کہتے ہیں عثمان صاحب آ رہے ہیں تمام سپاہی اپنی آوازیں بولن کرتے ہیں عثمان بھائی زندہ بات وہ اکتہ مور کو بھی بازن تینی سپاہیوں کے ساتھ لاکے یرغمال بناتے ہیں عثمان ایک بازن تینی سپاہی سے کہتا ہے تم ہر اس شخص کے پاس جاؤ جو ویسیلیو اس کو جانتا ہے اور اس سے بولنا کہ کیجیو کا فدیہ دو سونے کے صندوق ہے بالا اور معلون اپنے بچوں سے ملتی ہیں کزل بھائی اور باسی میں بارکن اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے تلوار کو تیز کر رہا ہوتا ہے دو سردار اس کے پاس آتے ہیں بارکن پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا وہ کہتا ہے ہم آپ کے سوگت لینے کی مخالفت کرتے ہیں پھر بھی اگر تم سوگت لینے چاہتے ہیں تو ہماری سپاہی تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے بارکن کہتا ہے میں نے آپ کو اس کی اصل وجہ بتائی بارکن کھڑے ہو کر اپنی تلوار میان میں رکھتا ہے اور چاکو نکال کے ان دونوں کے گلے کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو پھر میں ہی جھوٹ بول رہا تھا اسمان مارے گا اور سوگت میرا ہوگا سباہی آتا ہے اور وہ لاشوں کو دیکھتا ہوا ہے بارکن کو بتاتا ہے کہ آپ سے استاد ملنا چاہتے ہیں بارکن کہتا ہے ان لاشوں کو دفن کر دو کسی کے دیکھنے سے پہلے کائی قبیلے میں حیدب علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آکشہ آتے ہیں کھانا لاتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں آکشہ حیدب علی سے کہتا ہے میں آپ کے لئے سہری لے کے آیا ہوں حیدب علی کہتا ہے کہ آپ صرف سہری نہیں لے کیا ہے کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آکشہ کہتا ہے کہ بیلے جی قلعہ میں رات سے عشاء کی نماز پڑھ کر چینگ شروع ہے اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ بیلے جی قلعہ عثمان بھائی نے فتح کر لیا شیخ خدا کا شکر عدا کرتے ہیں اور وہ آکشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان کوسس کا دادا خیال لکھنا اگر وہ قرآن سننا چاہے تو اس کو قرآن سنانا نیکولا مٹی کا برطن توڑتے ہوئے کہتا ہے استاد کچھ سمجھ آ رہا ہے آریوس کہتا ہے جو اپنے دوستے پر قابو نہیں پاسکتے وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو اپنے دشمن پر نکالیں نیکولا کہتا ہے یہ آخری تھا آریوس کہتا ہے سبر کرو نیکولا کہتا ہے میں سبر کروں استاد آریوس اتنے انسے سے میں سبر کرتا رہا ہوں کیا یہ وقت نہیں کہ میں اپنے سبر کا بدلہ لے سکوں آریوس کہتا ہے اس نے گولا بارود نیکولا کو فتح کرنے کیلئے جمع کیا ہے یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا نیکولا کہتا ہے میں آرام سے سو نہیں پاؤں گا جب تک میں استاد کو نقصان نہ پہنچا دوں بارکان آتا ہے اور استاد سے کہتا ہے آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے بیلے جی قلعے میں اس کے جھنڈے اتار کر کائے کا پرچھم لہرائے جاتا ہے اسمان کہتا ہے شکریوس خدا کا جس نے رمضان میں ہمیں اس فتح سے نوازا بیلے جی قلعہ آپ سے ترکوں کا وطن ہے اور ہاں اسمان سے پوچھتا ہے تو کیا ہم سہری بھی ہی کریں گے اسمان کہتا ہے ہاں کریں گے آنے والے وقتوں میں بھی ہم بھی فتحات حاصل کریں گے اسمان کہتا ہے کہ بیلے جی قلعے پہ ہمیشہ ترکوں کا پرچھم لہرائے گا اور نمازیں ہوں گے اور ازانیں ہوں گے اسمان کہتا ہے بھائیوں کے داستہ مشکل تھا لیکن آپ کے ساتھ نے وہ اس سے آسان بنا دیا اور خواتین آپ ہمیشہ ہمارے پیچھے کھڑی رہیں والا کہتا ہے جی ہم کھڑے ہیں اور آگے بھی ساتھ کھڑے رہیں گے میں ایک فتح سے دوسری فتح کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اسمان کہتا ہے انشاءاللہ ہم نہیں رکیں گے جب تک ہم ساتھ لیں گے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے حلون کہتا ہے انشاءاللہ حضور ہم اپنے بچوں کی پروریشی سیدانہ کریں گے اسمان کہتا ہے اس کے بعد اب ہمارا اگلا حدف ایناغول قلعہ ہے اس جمعے کو ہم سب ایناغول کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم سب ایناغول میں افتار کریں گے اب سے فتح کا دور شروع ہو گیا اور اسی کے ساتھ بیلجی قلعہ بھی ترکوں کا ہوا لیکن کبھی نہیں بھولنا ہم سالمیت کو برقرار رکھیں گے دنیا میں ہر جگہ اسلام کو پھیلائیں گے تمام سپاہی اور عثمان ملکے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں عثمان اپنی تلوار کو چمدہ ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں قبیلے میں خیمے میں کوسس کو کھانا دیا جاتا ہے کوسس کہتا ہے کہ شیخ عدیبالی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ روزے سے ہیں اور میں یہ کھاؤں شیخ کہتا ہے آپ یہ کھائیں یہ آپ کی شفا کے لیے ہے جان لے کے اسلام انسانی زندگی کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے اپنی جان کے لیے یہ شربہ ضرور کھائیں جب آپ کھائیں گے تو ہماری لیے ثواب لکھا جائے گا کوسس کہتا ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے وہ شربہ پیتا اور سالجان سے کہتا ہے آپ کے ہاتھ سلامت رہیں سالجان کہتا ہے شفا ہو عثمان کو شربہ بہت پسند ہے کوسس کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ عثمان کی تو ہاتھ کا رازہ اب کھل گیا سالجان کہتا ہے استغفراللہ سالجان کہتا ہے میں اپنے بچوں کو اپنی آگ سے دیکھ لوں وہ صحیح سلامت واپس آجائیں شیخ کہتا ہے جنہوں نے بیل جی فتح کر لیا وہ صحیح سلامت ہی واپس آئیں گے قبیلے میں ڈھول بچتا ہے بائے سنگور کہتا ہے عثمان بھائی آگا سب لوگ عثمان کو شامدید کہتا ہے عثمان بھائی سب کا شکریہ دگرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے لوگوں بیل جی کلاب ہماری ملکیت ہے عثمان سالجان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طبیت خواب ہوتی ہے عثمان سالجان کو دیکھتا ہے اتنے میں سالجان گرتی ہے سب چیختے ہوئے سالجان کی طرف آتے ہیں عثمان سالجان کے لئے پانی لانے کو کہتا ہے عثمان سالجان کو پانی پلاتا ہے سالجان کہتا ہے امانت نے مالی کو لٹانے کا ٹائم آگیا بیٹا سالجان علاؤدین اور اوران کو کہتا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نیا واؤ اجزاد کے راستے پر چلنا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا سالجان خواتین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے چھوڑا ہی ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے جساں تم نے اپنے بچوں کو کھلائے اور پالا اپنی ریاست کو بھی اسی طرح ترقی دینا اور ہمیشہ عثمان کے ساتھ رہ کر اس کا کام آسان بنانا گندوس کہتا ہے والدہ میں نے ماضی میں بہت سی غلطی ہیں اور آپ کو بھی افسردہ کیا اس کے لئے مجھے معاف کیجئے سالجان کہتا ہے گندوس میں جانتی ہوں تم کسی کو بھی جان روچ کے کوئی دکھ نہیں دے سکتا میں نے تمہیں معاف کیا ہمیشہ اپنے بھائی کی فاظت کرنا سالجان عثمان سے کہتا ہے اداس مت تو عثمان میری زندگی ختم ہو گئی ان دو دو میرا انتظار کر رہا ہے تم عظیم ریاست اور بابرکت فدوحات کا انتظار کرو اس کے بعد سالجان کلمہ پڑتی ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے تمام قبیلے میں شور مشتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلی گئے عثمان گندوس بالا بالہونا عائشہ سب اپنے بارے میں سالجان کی کہہ ہوئے پرانی یادوں کو تازہ کرتے اور اسی کے ساتھ اپسوڈ کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائے کومنس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل پر نئے آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ